اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اس مختصر درس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداد برگزیدہ خوشبو کے بارے میں جو آتی ہیں ان کو ہم جمع کریں گے اس زمن میں جو پہلی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر رات میں خوشبو لگایا کرتے تھے تو یہ آخر رات میں خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے ہم نے تو ڈرامو وغیرہ میں دیکھا ہے نا ہم نے تو ٹی وی پر دیکھا ہے یہ حضور کی سنت ہے کہ رات میں خوشبو لگاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی جب میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس ہو قریب ہو تو بدن سے بدبو تو نہ آئے نا خوشبو آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سو کر اٹھتے تھے تو قضاء حاجت سے فراغت کے بعد وضو کرتے اور پھر خوشبو لگواتے منگا کر لباس پر پھر خوشبو لگاتے اس سبا اٹھ کے جو خوشبو لگانا ہے یہ ہمیں انگریزوں نے فرنگیوں نے یورپینز نے نہیں سکھایا یہ میرے نبی کی سنت ہے ہاں یہ اور بات ہے سنت کو ہم نے ترک کر دیا اب ہم نے باہر والوں سے سیکھا ہے لیکن یہ میرے نبی کی سنت ہے اسی طرح خدمت اقدس میں خوشبو اگر توفتاً پیش کی جاتی تو حضور اس کو ضرور قبول فرماتے خوشبو کی چیز کو واپس کرنے کو ناپسند فرماتے ریحان کی خوشبو کو بہت پسند فرماتے مہندی کے پھول کو حضور بہت محبوب رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشک اور عود کی خوشبو کو تمام خوشبووں میں زیادہ محبوب رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو سر مبارک پر بھی لگایا کرتے تھے اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کا اتنا احتمام کریں کہ خوشبو جو ہے وہ ترو تاز کی بخشتی ہے انسان کے ذہن کو دماغ کو اور آج کا مسلمان صفائی کا بھی خیال نہ رکھے پاکی کا بھی خیال نہ رکھے بہت سارے مسلمان ہیں جن کو یہ پتا بھی نہیں کہ ان کے بغلوں میں سے بو آتی ہے اور وہ نماز میں جب آ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ آس پاس کے لوگوں پہ یہ ناغوار گزر سکتی ہے ہمیں اس بات کو سمجھتے ہیں ہم اس بات کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس وسائل بھی نہیں ہوتے کبھی کبھی تو حالات ایسے ہوتے ہیں کہ نہانے کو پانی بھی نہیں ہوتا لیکن اگر کبھی کوشش کر کے کبھی کوشش کر کے بے شک بہت معمولی سا ہی سہی اگر ہم کوئی اتر لے لیں یا اس طرح کی کوئی چیز لے لیں اور اس کو ہم لگا لیا کریں بغلوں میں یا ادھر ادھر تو کتنا اچھا ہو جائے ہمارے ذہن کو بھی تروتازگی ہو اور جو آس پاس آئے اس کو بھی تروتازگی ہو اس کو بھی برا نہ لگے اور جو لوگ افورٹ کر سکتے ہیں میں نے تو ان کو بھی دیکھا ہے وہ بھی اس کا خیال نہیں کرتے اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نہیں اپنی بدن کی نفاست کے لیے نہائیں دھویں خوشبو لگائیں اور اس میں ریاہ نہیں ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ اپنی اوپر خرچ کرنا اپنے وسائل کے مطابق دین نے اس کی اجازت دی ہے نہیں کروگے تو پوچھے کہ اللہ کہ میں نے تو تجھے مال لیا تھا کنجوسی کیوں کرتا تھا تُو تو اس کا مقصد کسی پہ تنز نہیں ہے اس کا مقصد صرف اس طرف ذہن لگانا ہے کہ ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھا اور کوئی ایسا کام چھوڑ تو نہیں رہے جو حضور کو پسند تھا اللہم صلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم